اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سوچ شاہ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بیریئر ٹاؤن لہور سیکٹر جی جو ریسنٹلی لانچ ہوئے اس کے بارے میں میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دینی تھی کچھ دوستوں کے فونز آ رہے تھے کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ سیکٹر جی تو لانچ ہو گیا ہے اس میں جو پلوٹس آئے ہیں کہ اس میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو میں نے کہا کہ میں کوکلی آپ کو بتا دوں کہ میرا اس میں کیا پوائنٹ آف یو ہے آفٹر لانچنگ تو جس دوستو رومرز تھی جس طرح اس میں ہوا بھری گئی تھی کہ ڈیٹ سال دو سال کا پلان ہوگا بہت بڑا جو ہے وہ سیکٹر جی ہے بیریئر نے لانچ کرنے والا ہے اور اس میں جو انسٹالمنٹس بے پلوٹ ہوں گے اور ان کا ریڈ بڑا ریڈ وہی ہے جو میں نے پریڈک کیا تھا میں نے پچپن لاک لگ بک کہا تھا تو وہ آج اتنے ہی ہے اور اس کے میں نے ڈیٹ سال کا پلان کہا تھا لیکن وہ ڈیٹ سال کا پلان نہیں ہے وہ انفورشنیٹلی صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کو ففٹی پرسن پیمنٹ ابھی دینے پڑے گی کوئی بھی پروپرٹی لیں پانچ مل لے دس مل لے یا کمرشل لیں آپ کو جو ہے وہ ففٹی پرسن اپ فرنٹ دینے پڑیں گے اور آپ کو ففٹی پرسن within 3 months دینے پڑیں گے اس کے جو بھی پیمنٹ پلانز ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 5 ملے کا ریٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ دس ملے کا دیکھ رہے ہیں ایک کنال کا دیکھ رہے ہیں اور کمرشل کا بھی آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو سیکٹر جی کے بارے میں ابھی بہت سے لوگ کے ذہن میں کنفیوجر ہے کہ اس کی ایکزیکٹ لوکیشن کیا ہے اگر ادھر جائے جائے تو کہاں کہاں سے اس کو اپروچ کیا جا سکتا ہے ابھی میں نے سوچا کہ میں آپ کو تھوڑا سا گوگل پہ دکھاتا ہوں کہ اگر ہم سیکٹر جی جائیں تو اس کی کہاں کہاں سے اپروچ ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور اگر آپ نے کوئی ڈیسیجن لینا سیکٹر جی کے بارے میں تو آپ بلکل کلیر طریقے سے اپنے گھر بیٹے اس کو سمجھ سکیں تو دوستو جیسے آپ یہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ گوگل میپ ہے اور یہ والا جو ایریا ہے یہ بہریہ ٹاؤن ہے یہ سیکٹر ایف ہے یہاں سے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیکٹر جی جی ہاں یہ جو شریف کمپلیکس یا شریف روڈ سے کہتے ہیں اس پہ یہ واقعہ ہے اگر آپ یہاں سے آئیں تو اڈا پلوٹ سے آپ آئیں گے رائیوینڈ روڈ سے تو آپ یہاں سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہے بہریہ آرچر فیس ٹو یہ رستہ بہریہ آرچر فیس ٹو کو چلا جاتا ہے یہاں پہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایل بلوک ہے ک بلوک ہے اور آگے ڈی بلوک ہے اور آگے آپ کو اے بلوک جو کہ بہریہ آرچر کا سنٹر ہے وہاں سے آپ جا سکتے ہیں مجھے تو یہ بہریہ آرچر فیس ٹو کی لوکیشن بہت اچھی لگی ہے اگر آپ اڈا پلوٹ سے آتے ہیں تو چند کلومیٹر سے آپ لفٹ پہلے یہ آتا ہے اور اگر آپ اسے تھوڑا سا آگے آئیں تو یہاں پہ یہ سیکٹر جی کا مین گیٹ آتا ہے جو کہ اسی روڈ پہ ہے جاتی عمرہ والی روڈ کہہ لیں یا اس کو آپ شریف روڈ کہہ لیں جیسے لکھا ہے وہ یہاں پہ اور اگر اس کو آپ سیکٹر ایف یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ سیکٹر ایف ہے اور یہاں سے یہ جو آپ کو روڈ نظر آ رہی ہے یہ اس روڈ کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا ٹیپو سلطان والی روڈ کے ساتھ تو یہ بیریئر کے بسیکلی پلان ہے تو میرے خیال میں جیسے اگر آپ میپ میں دیکھ رہے ہیں تو یہ کافی زیادہ ٹائم لگے گا کیونکہ اس کا جو گیٹ ہوگا وہ جاتی عمرہ والی سائٹ پہ جو روڈ ہے یہاں پہ اس کا گیٹ ہوگا اس لیے یہ جو بیریئر ٹاؤن سیکٹر ایف کے ساتھ اس کا جو کنیکشن ہوگا اس پہ کافی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ فیلحال بیریئر نے پانچ چھ بلوکس یہاں پہ دے دی ہیں جاتی عمرہ والی سائٹ پہ وہیں پہ گیٹ ہوگا اور لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا آہستہ آہستہ ریڈ انکریز ہوں گے اور چونکہ یہ زمین ساری بیریئر نے ایکوائر کر لی ہوئی ہے تو آہستہ آہستہ اس کو ایکسپینڈ کرے گا اور آخر کار اس کو سیکٹر ایف کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے گا اس کا ایک دوسرا رستہ بھی ہے اگر آپ اس کو بیریئر ٹاؤن سیکٹر ایف سے آنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں سے آنا ہے اور یہاں پہ یہ سوئی گیس کا یہاں پہ گیٹ ہے سوسائٹی کا اور یہاں سے آپ نے آگے آنا ہے اور آپ نے سیدھا یہاں سے نکلنا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا اور آگے آئیں گے تو یہاں سوئی گیس کا گیٹ آجاتا ہے اور اگر آپ یہاں پہ سیدھا اس جاتی امرا والی سائیڈ والی روڈ پہ اگر آپ آ جاتے ہیں شریف روڈ پہ آپ یہاں سے سیدھا سیکٹر جی آگے آ سکتے ہیں یا یہی سے آپ ڈائریک جو بیریئر اور چٹو ہے وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں تو دوستو یہ میپ ہے امید ہے آپ کو بہت کلیر ہوگا کہ سیکٹر جی اصل میں ہے کہاں اس کا میپ کیا ہے اس کی اپروچ کون کون سی ہے اور اس کی ایکزیکٹ لوکیشن کیا ہے اور اس پر لوکیشن اس کے جو پلوٹس ہیں وہ کافی جو ہے مجھے تو مہنگے لگ رہے ہیں اور اس کی جو پرائیسنگ ہے وہ تو آپ کو پتہ چلی گئی ہوگی کہ پانچ ملہ دس ملہ اور اس کی جو کمرشل پلوٹ ہیں یونٹس ہیں ان کی پرائیسنگ کیا ہے لیکن اس کے ریٹس آہستہ آہستہ اور نیچے آئیں کہ جیسے یہ شروع ہوا تھا تو میں نے کچھ دوستوں کو بتا دیا تھا کہ یہ جسٹیفائیبل ریٹس نہیں ہیں کیونکہ ٹائم اور اگر ریٹس دیکھیں کہ اس کی جو آپ نے تین مہینے کے اندر اندری فل پیمنٹ کرنی ہے اور جو اس کا ریٹ ہے تو اس حساب سے یہ کافی مہنگا لگ رہے ہیں جو پانچ ملے کا پلوٹ تھا اس پہ چھے لاکھ روپے کا آن تھا جو دس ملے کا تھا اس میں پندرہ لاکھ روپے تک آن تھا اسی طرح جو اور تھے ان پہ پتہ نہیں کتنا کتنا تیس لاکھ روپے کمرشل پہ آن تھا اس طرح یہ ریٹس آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں اور میری پردیکشن آپ نوٹ کرنے یہ مزید نیچے آئیں گے اٹ کوڈ بی ریچ ٹو لیول پرائس اس میں کچھ بلوکس ابھی تک لانچ کیے گئے ہیں جس میں دو دو تین تین سو پلوٹس ہیں ڈیفرنٹ کٹیگریز کے اور ان بلوکس کی لوکیشن کے ریٹس جو ہیں تھوڑی سے ویری کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کا پانچ ملے کا ریٹ دیکھ لیں اس پہ پانچ چھے لاکھ روپے آن تھا ابھی وہ تین لاکھ آن تک آگیا ہے اسی طرح جو دس ملے کا پلوٹ ہے اس پہ پندرہ لاکھ تک آن تھا اور وہ آہستہ آہستہ نیچے آگیا ہے لوگوں نے بارہ لاکھ میں آن ملی ابھی وہ ہٹھ لاکھ آن پہ بھی بیچنے کو تیار ہیں دس ملے کا اسی طرح جو باقی کٹیگریز ہیں ان کا ریٹ بھی آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے اور جون جون یہ پیمنٹس آگے مچیریٹی کی درہ اپروچ کرتی جائیں گی تین مہینے کی یہ ریٹ اور نیچے آتے جائیں گے تو اگر آپ وہاں پہ فیس ٹو اورچرڈ میں دیکھیں تو وہاں پہ سیکٹر ال آتا ہے ک آتا ہے ڈی آتا ہے تو آپ وہاں پہ دیکھیں تو آپ کو ترہتالیس لاکھ کا آپ کو پلوٹ مل رہا ہے اور وہ بھی آپ کو ففٹی پرسن آپ بھی دیں گے اور ففٹی پرسن آپ تین مہینے پال لیکن وہاں پہ آلریڈی ڈیولپمنٹ ساری ہوئی یہ روڈز بنی رہے ہیں سیورج کا کام ہوا ہے اور وہاں بھی آپ کو اوپن فائل ہی مل رہی ہے اوپن کی بہت زیادہ پلیو آج کل اس لیے کہ آپ کو جو ہے وہ ٹرانسور فیس اور دوسری نہیں دینے پڑتی سارے جو ایکسپنسز ہیں وہ آپ کو پروسیسنگ فیس وغیرہ یہ نہیں دینے پڑتے کیونکہ آج کل اگر آپ نون فائل ہرہے ہیں تو اگر آپ ٹوٹ لیں تو آپ کو ٹرانسور ٹرانسور میں پانچ ملے میں بچائے وہ بیری آرچڈ میں ہے بیری ٹان لاہور میں کسی بلوک میں ہے تو آپ کو پانچ لاکھ روپے ٹرانسور ٹرانسور میں دینے پڑ جانے ہے تو اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سیکٹر جی کی جو لانچنگ ہے یہ اتنی فروٹ فل نہیں رہی اور بعد میں کیا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا جیسے جیسے ریٹ انکریز ہوتے جائیں گے بیریہ جو سیکٹر ایف والی سائیڈ لگتی ہے وہاں پہ آہستہ آہستہ پلوٹس اونچے ریٹس پہ لانچ کرتا رہے گا تو دوستو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ ملتے ہیں نیکس روڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ